اللہ علیہ وسلم قید زمانے کے مزرگ بہت بڑے محادث بہت بڑے مفسر حضرت مولانا ضروری خان صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں حضرت پہ علوم کا سمندر تھے کہ ان کے بعد ان کی جگہ شاید ہی کوئی آ سکے تو حضرت نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنے بات کے طرف آنا چاہتا حضرت لکھتے ہیں کہ جس وقت انگریز کی حکومت تھی ہندو پاک سب ایک تھے اس وقت لاہور میں ایک جیٹس کی تبدیلی ہوئی لاہور کی طرف اور وہ مسلمان تھا جو انگریز آفیسر تھے وہ ان کو آنا نہیں چاہتے تھے پھر اوپر سے تبدیلی ہوئی تو ٹھیک ہے اب انہوں نے شرارت ایسی کی کہ ایک حویلی نمہ گھر تھا وہاں کوئی رکتا نہیں تھا بہت مشہور تھا کہ یہاں شیعاتین کے بسے رہے ہیں تو انگریز نے حکم نامہ جاری کیا کہ جس سب کے لیے بہترین مکان یہی ہے آپ یہاں جا کے رہنا شروع کر لیجئے باہر سے آیا ہوا آدمی اس کو پتا بھی نہیں وہ سیدھے اس مکان کو چلا لیا اب وہ بچارہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ رات کا ایک حصہ گزرا ہے میں نے دکھا کہ کوئی دریچہ کھٹ کھٹا رہا ہے میں نے سوچا کہ شاید میں بڑا آفسر ہوں تو کوئی حکم نامہ آدھی رات کو آیا ہوگا دریچہ کھولا تو زمانے میں جو پوسمن ہوتے تھے وہ ریڈ کلر کے لیواز پہن دیتے تھے تو باقیدہ پوسمن ہیں کوئی خط لائے ہوا ہے دریچہ کھولے تو سامنے آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس نے کاغذ اور پن ہاتھ میں تھما دیا کہ دستخط کر دیجئے اب ہاتھ میں پن اور کاغذ لیے دیکھا کہ سامنے کوئی آدمی ہائی نہیں تب جا کے انہیں پتا چلا کہ یہاں شرارت چل رہی ہے شیعاتین کی اب بڑا پریشان ہوا بچارہ کیا کروں آیتن کسی یاد تھی پڑھنا شروع کر لیا اب وہ بتاتا ہے کہ مجھے اس ٹھکانی کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ تھا بھی نہیں اب میں ہمت بھی کر لیا کہ آیتن کسی ہے اب دوسری رات آئی رات کے وقت میں ریڈیو آن کیا کہ خبریں سنو لیکن جب ریڈیو آن کرتا ہوں تو اس میں سے ریڈیو سے اتنی بھیانک آوازیں آنے شروع ہوتی ہیں کہ غریب ہوتا ہے کہ کان پھٹ جائیں شورت میں قرآن کریم کھولتا ہوں آیتن کسی ریڈیو پر رکھتے تھا ہوں تو آواز صحیح ہو جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ آیتن کسی یہ شیاتین انسانوں میں بھی شیاتین ہوتے ہیں جنات میں بھی شیاتین ہوتے ہیں سانوں سے حفاظت کے لیے ہے تو آج میں اسی آیت کسی کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے قرآن کریم کا ذکر کیا اور اس کے اندر آیتن کسی کا ذکر کیا کہ آیتن کسی پڑھنے والے کے لیے اتنا اور اتنا سواب ملے گا روایت میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سواب سننے کے بعد حیرت زدہ ہو کر حضرت جبرائیل امین سے پوچھنے لگے ایک آیت پڑھنے پر اتنا سواب ملے گا تو حضرت جبرائیل امین خاموش ہو گئے حدیث میں ہے پھر جب دوسری ملاقات ہوئی دوسری مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس ترشیف لائے تو آپ نے فرمایا اے نبی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نمازوں کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لے گا اس کے لئے اس سے بھی زیادہ سواب ملے گا جتنا کہ اور وقتوں میں پڑھنے پر سواب ملتا ہے آیت القرصی جس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ سور بقرہ کا دل ہے اور اس کے متعلق ہے کہ یہ وہ عظیم آیت ہے کہ اس ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے سترہ مرتبہ اپنا نام ذکر کیا ہے کسی بھی آیت کے اندر اللہ کا نام ایک بار یا دو بار لیا گیا ہوگا لیکن آیت القرصی وہ عظیم و شان آیت ہے جس کے اندر اللہ کا نام سترہ مرتبہ لایا گیا ہے آپ گنتے جا سکتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیو لا تأخذ سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض منظر لذی یشبعو عندہ یہ جتنے بھی ہوا ہیں یہ سب اللہ کے نام ہیں تو سترہ مرتبہ آیت القرصی کے اندر اللہ تعالی کے نام لیا گیا ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی کے پاس ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی موجود ہیں تو آپ نے حضرت عبی بن قعب سے پوچھا عبی بتاؤ قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم آیت کونسی ہے سب سے عظیم آیت کونسی ہے کیونکہ حضرت عبی بوت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبی بن قعب قرآن کریم پڑ رہے ہیں سرکار اکرالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جاتے جاتے رک جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت عبی بن قعب آپ کے کھڑے ہونے پر حضرت عبی بھی خاموش ہو جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ عبی پڑھو صحابہ کا ایمان دیکھئے کہ ان کا یقین دیکھئے حضرت عبی پوچھتے ہیں صرف آپ فرماتے ہیں کہ پڑھو حضرت عبی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے یعنی آپ کا تو کوئی بھی حکم اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں ہے تو کیا اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے تو حضرت عبی بن قعب اس وقت خوشی کی انتہا نہیں ہے اور اس وقت پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سمانی یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ تعالی نے میرا نام بھی لیا کیا یہ بھی فرمائے کہ عبی سے بران سنو تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالی نے تمہارا نام بھی لیا ہے تو حضرت عبی بن قعب وہ تھے جن سے کلام اللہ سننا نبی کو پسند تھا نبی انہیں سناتے تھے اور عبی جب پڑھتے تھے اللہ تعالی ان کا کلام سنتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن قعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی آیت کونسی ہے حضرت عبی بن قعب نے کہا یا رسول اللہ آیت القرصی ہے تو آپ علیہ السلام کو اس جواب پر اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت عبی بن قعب کے سینے پھر آپ نے ہاتھ مال کے فرمایا مبارک ہو تمہیں یہ علم تمہیں قرآن کریم کا جو علم حاصل ہوا ہے یہ تمہیں مبارک ہو اور روایتوں میں ہے کہ آیت القرصی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا نام حی اور قیوم یہ دونوں لفظوں استعمال کیا اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے یہ حی اور قیوم تین جگہ ذکر کیا ہے ایک تو سورہ بخرا کے اندر لا الہ الاہ بالحی القیوم پھر سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے وہاں بھی الحی القیوم سورہ تاہا کے اندر اللہ تعالی نے اپنے نام حی اور قیوم کو قرآن کریم کے اندر تین جگہ ذکر کیا ہے اور یہ حی اور قیوم اللہ تعالی کا اسم آزم ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی کا اسم آزم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر دعائیں مانگی جاتی ہیں تو دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں اور اسم آزم چھپے ہوئے اللہ تعالی کے نام ہیں لیکن قرآن کریم کے اندر ان آیتوں میں جب حی اور قیوم آیا ہے تو فرمائیں گے یہی اسم آزم ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ فرماتے تھے تو اس وقت وہ اللہ کے ناموں کو جو بکار کر کہتے تھے کہ اللہ کے نام سے زندہ ہو جا تو اللہ کے نام کے ساتھ الحی القیوم بھی ضرور کہتے تھے جب یہ لفظ استعمال فرماتے تھے تو حضرت عیسیٰ کا موجزہ تھا کہ مرد زندہ ہو جاتے تھے اور اسی طریقے سے فرمائے گیا آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر خاص تھا جس نے ملک سبا کا تخت یمن سے اسرائیل تک چند لمحوں کے اندر پہنچا دیا تھا آنکھ پلک جھپکنے کے برابر کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ ملک سبا وہاں سے نکل چکی ہے تو جنات بھی موجود تھے انسان بھی موجود تھے اور حضرت سلیمان کا ایک عجیب کمال تھا ان کا ایک عجیب موجزہ تھا آپ نے جنات اور علم ساتھ سے خطاب کر کے کہا کہ ملک سبا تو وہاں سے نکل چکی ہے اب اس کا تخت یہاں تک کون پہنچائے گا کتنے وقت میں پہنچائے گا تو ایک جن فوراں آگے بڑھا افریت من الجن انا آتی کبھی قبل ائی تقوما من مقامک جن نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں یہاں سے اس مجلس سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے میں اس تخت کو لے کر یہاں تک پہنچا دوں گا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ نہیں تو کسی کامک نہیں اتنا تر کم لگا رہا اتنی دیر کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت وہاں ایک امتی موجود تھا انسان کا اس نے کہا نبی اللہ آپ دعا فرما دیجئے آپ آنکھ ایسے بن کر کے کھوننے تک میں تخت دے پہنچا دیں گا تو قرآن کریم کہتا ہے ان کے پاس وہ علم موجود تھا قَالَ اللَّذِ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ تو علم تھا تو اس علم کی بنیاد پر آنکھ بن کر کے کھولنے تک تخت کو وہاں پہنچا دیا تھا تو آصف بن برقیہ اس کا نام تھا اس کے بارے میں بھی ہے کہ آصف بن برقیہ کو اتنا بڑا کمال کیسے حاصل ہوا تو وہ الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے نام کا ورز زیادہ کرتا تھا اور جو علم کا استعمال کرتا تھا اسی نام کے ذریعے استعمال کرتا تھا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا یا رسول اللہ یہ جنات و شیاطین آپ کو دھوکہ دینے کے چکر میں رہتے ہیں جب آپ سوتے ہیں تو یہ آیت القرصی پڑھ کے سو جائیے آیت القرصی پڑھ کے سو جائیے اٹھنے تک جاگنے تک یہ آیت القرصی حفاظت کرے گی اور حادیث میں ہے کہ جو بندہ صبح پڑھ لے شام تک محفوظ شام پڑھ لے صبح تک محفوظ اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ صحیح آیت القرصی پڑھ لے تو پھر اس کی وجہ سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی پوری وہ حفاظت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کے نیک تحفیق عطا فرمائے واخر راوانا